بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر سعود حاشمی ہے بای پروفیشن میں پروفیسر ہوں اینڈی یونیورسیٹی آف انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی سے اسیسیٹی ہوں اور ہیٹ کر رہا ہوں اس وقت کیمیکل انجینئرنگ اور پولیمر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اس کی سب سے بڑی امپورٹنس ہے وہ یہ اور میرے کو جوائن کرنے کا یا سیکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ جیسے ہماری ذمہ داری ہے اس دین کو سیکھنا اور ہماری ضرورت ہے تو ہم دنیا جو ایک ضرورت کے دائرے میں ہے اور ہم اس کے لئے بہت ساری افرٹس کرتے ہیں اور ایک عالی مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے دین کی کو اپنی ضرورت سمجھنا اور اس کو صحیح طریقے کے اوپر پریکٹس کرنے کے لئے اس کو سیکھنا ضروری ہے جیسے کوئی بھی چھوٹا کام سیکھ کے کرتے ہیں میں پروفیشنل انجینئر ہوں یا سائنٹسٹ ہوں یا ڈاکٹر ہوں اس کے لئے محنت ہے اور سیکھنے ایک عمل ہے اور ایک وقت ہے جو اس کے اوپر لگایا ہے اس کے بعد جاگے آپ کسی مقام پر پہنچیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہوئی ایسے ہی اس دین کو پریکٹس کرنے کے لئے اپنی زندگی میں لانے کے لئے اس کو سیکھنا پڑے گا السلام علیکم میرا نام فودانا باسی ہے میں سسائی دنسٹری آف انجنگ ٹیکنالوجی میں الیکٹرکل انجنگ فائنل ایر کا تعلق ہوں میں یہاں پر آیا تھا اس کورس میں داخلے لینے نے جس کی ویجے کچھ ایسی تھی کہ ہم الیکٹرکل انجنگ میں مختلف کمپوننٹس چھوٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹرانزیسٹر ہو گئے ٹھائل سے اس میں ہم کوڈنگ کرتے ہیں اس میں سلیکا اور مٹی سے نکلتا ہے اس میں ہم کوڈنگ مٹی پر ہم کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ خدا کی خدا تھا کہ اس چھوٹے چھوٹے ذرہ میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس سے اتنے بڑے بڑے کام لے سکتے ہیں تو یہ ہی مجھے کلک ہوا تھا کہ جب ہم اتنی چھوٹی چیز سے سب کر سکتے ہیں تو دین اسلام میں اور کتنی وہ ساتھ ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں اسی لئے پھر ہم یہاں پہ آج داخلے نایت آج تیسٹ ہوا ہے اب انشاءاللہ دیکھیں داخلہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس میں یہی دیکھیں کہ قرآن میں جو ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں اس میں ترجمہ پڑھیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا کیا جاتا ہمیں پیغامات ہمارے لئے رکھے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں یہ تمام لوگوں یہی پیغام ہے کہ اگر کسی کوئی شخص آپ کے پاس اثر ہے جسے آپ سمجھ سکتے ہیں یا بہت سارے ایسے دینی ادارے ہیں پاکستان بھر میں جو ان سے آپ جا کے سمجھ سکتے ہیں اگر کسی ایسے نہ سمجھ سکیں تو خود بھی ہم گھر میں بھی کوشش کر سیں تھوڑے کچھ حدیثیں مختلف روزانہ کی بنیادوں پر یہ پلیٹ فارم بھی ہے جو اگر آپ خود سے نہ سمجھ پائیں زیادہ بہتر ہیں ان علماء کرام سے جنہوں نے یہ سب پھڑا ہے گہرائی میں اس چیز کو سمجھا ہے تو ان سے وہ تعلیم سیکھا جا سکتا ہے سلام علیکم جی میرانا معظم علی کیانی ہے میں فٹنس اور ایم ایم ای ٹرینر ہوں ایک اور یہ پروفیشنل کے لیے بہت اچھی اپوچنیٹی ہے کہ ہم ویکنڈ ایک پرگرام انٹروڈیوز کروایا گیا جامت الرشید نے تو کافی عرصے سے تھا دین سیکھنے کی چاہت تھی دل میں لیکن وہی مسروفیات جس طریقے کا دور ہے اس میں بہت مشکل ہو گیا دین سیکھنا تو اس کو بہت آسان ہو گیا کہ ویکنڈ میں ایک ہمیں اچھی اپوچنیٹی مل گئی ہے سیکھنے کے لیے تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے اور جتنے بھی پروفیشنلز ہیں جو کہ ویکنڈ میں اپنا ٹائم نکال سکتے ہیں تو اس کوئرس میں ضرور حصہ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جامد الرشید کیمپس میں علوم القرآن کورس کے چوتھے بیچ کے جو شوراکہ تھے ان کا انٹری ٹیس تھا الحمدللہ اس سال جو علوم القرآن کورس ہے یہ پاکستان کے چار بڑے شہروں میں اس کو لانچ کیا گیا ہے کراچی میں یہ پہلے سے چار پانس سالوں سے چل رہا ہے اور اس وقت چوتھے بیچ کے تقریباً ڈھائی سو کے قریب لوگ تھے جنہوں نے ریجیشن کروائی تھی اور وہ انٹری ٹیس کے لیے آئے تھے ایک انٹری ٹیس ہوا ان کا پہلا اور پھر اس انٹری ٹیس کے بعد انٹرویو ہوا اور انٹرویو کے بعد اب ان میں سے جو لوگ اس کورس کے لیے الیجیبل ہوں گے انشاءاللہ ان کی فیرستیں شائع کر دی جائیں گی اور فیرستیں فراہم کر دی جائیں گی اور پھر انشاءاللہ آگے جو دس بارہ روز ہیں اس میں کراچی کے اندر سائٹی میں کیمپس ہے گلشن اقبال میں ہے اور ڈی اچے میں ہے تو جو ان کا قریبی جو ان کی رہائشی جگہ ہے یا جو ان کا جو پروفیشن کی جگہ ہے اس کی قریب ترین جو جگہ ہوگی وہاں پر انشاءاللہ علوم القرآن کورس ان تمام شرقہ کا جو آج آئے دھائی سو کے لگ بھگ انشاءاللہ ان کی وہاں ترتیبے بن جائیں گی جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو علیہ السان کورسز ہے یہ جامعہ کا ایک شعبہ ہے اور اس کے تحت پروفیشنلز اور اثری تعلیم یا ہفتہ افراد کے لیے مختلف کورسز ہیں کچھ شورٹ ٹم بھی ہیں کچھ لانگ ٹم بھی ہیں لانگ ٹم میں یہ علوم القرآن کورس ہے علوم الحدیث کورس ہے علوم الفقہ کورس ہے تو جو بھی ہمارے ایسے لوگ ایسے حضرات جو کسی پروفیشن سے اپنی ملازمت سے پیشے سے وابستہ ہوں اور وہ ویکنڈ اپنے فارغ کر سکتے ہوں ہفتہ اور اتوار ہفتے کے دن سیکنڈ ہاف اور اتوار کے دن فسٹ ہاف تو وہ ضرور ان کورسز کے اندر اپنے آپ کو انرول کروائیں اور یہ جو موقع ہے قرآن اور حدیث سیکھنے کا سمجھنے کا دین سیکھنے کا شریعت سیکھنے کا اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیوں کو وحی کے نور سے منور کریں